بابا درشن نیوز اور ابھی اگر بات کر لیا جائے تو دو ہزار اگیارہ کا جو سروے ہوا تھا اس میں کل مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ساکچھرتہ ریڈ جو تھا وہ بلکل کم تھا انہیں لوگوں سے کافی کم تھا لیکن ویگت دس سال کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کی ایک خوڑ سی مچی ہے ابھی دس مہینہ پہلے میں نے نہونہ میں بھی ایک انٹریویو لیا تھا جس میں ایک بچی نے بی پی ایسی نکالا تھا ہم تنزیل احمد سے ہی بات کریں گے چونکہ وہ کافی کم آئیو میں اور کافی اچھا انہوں نے کیا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے ساسرام کو بھی گرب ہے روحتاس کو بھی گرب ہے اور ساست ان کے پریوار کو بھی اس پر گرب ہے کیا کہیں نیتنز کی بات ہے جی بہت خوشی ہے نیٹ کا ایکزام میں نے دیا اور اے آئی آئی آئر ایٹھ ہنڈڈ سیونٹین مجھے حاصل ہوئی اور اس کے لیے تیاری میں نے کوٹا سے ایلین کریئر انسٹیٹیوٹ کوچنگ سے کی تھی دو سال کی کا وقت لگا وہاں پر اور تب جا کر کے مجھے یہ حاصل ہوا اور پہلے آپ نے جو شروعاتی دور میں کہاں سے پڑھائی آپ نے کی تھی جی میٹرک میں نے بالوکہ سویدیالے سے پاس آؤٹ کیا تھا پھر کوٹا گیا تھا ایک سال کے لیے پھر وہاں میں نے ایڈمیشن لیا تھا سروتم کری انسٹیٹیوٹ میں وہاں سے میں نے پڑھائی کی تھی اور ٹویلد بھی وہیں سے ایڈمیشن لیا تھا ٹویلد میں پھر اس کے بعد کوویڈ کا جو دو سال آیا دوزار بیس اور اکیس اس کی وجہ سے پڑھائی بہت زیادہ ڈشٹرگ ہوئی جس کی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکا تو میں گھر پر ہی تھا اور یہ دو سال بلکل پڑھائی نہیں ہو پائی تھی پھر بائیس میں میں دوبارہ گیا وہاں پر اور تیاری کی اور بائیس کی تیاری کر کے تئیس میں جب میں نے اگزام دیا تو اس میں کچھ لاشٹ مومنٹ پر پڑھائی میں ڈشٹرگنس ہونے کی وجہ سے کچھ مارکس کی وجہ سے رہ گیا تھا اس وجہ سے میں نے تئیس میں پھر سے تیاری کی اور الحمدللہ اس بار اچھے مارکس آئے ہیں آپ مسلم سماج سے ہیں مسلم سماج کا ایجوکیشن گراف دیکھا جائے تو کافی کم ہے اور اس سیچویشن میں کس طریقے سے آپ کے من میں کوئی ایسی جذبہ جگہ یا آپ کے پریوار میں کچھ ایسے لوگ ہیں کیا ہے جی میرے بڑے پاپا کے دو بیٹے دونوں آئیٹین ہیں بڑے والے آئیٹی روڑکی سے پاس آؤٹ ہیں اور چھوٹے والے آئیٹی ہیدر آباد سے اور جو چھوٹے والے بھائیاں ہیں انہوں نے وہ ابھی اسرو میں جوب کر رہے ہیں انہی لوگوں کو بچپن سے دیکھ کر کے مجھے موٹیویشن ملا انہوں نے بھی بہت گائیڈنس پروائیڈ کری کہ تمہیں سائنس کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے اور میرے انٹریسٹ کے حساب سے انہوں نے مجھے بائیو سجیسٹ کیا کہ تمہیں بائیو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تو بس انہی کی گائیڈنس سے اور بڑے باپا کی گائیڈنس سے میں تیاری کرنے گیا میرے گھر والوں نے مجھے مشکل وقت میں کافی سپورٹ کیا اسی وجہ سے بس ایک سوال ہے کہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اگر کاش آپ پولیٹیشین کے لئے بیٹے ہوتے تو لوگ سوال اٹھاتے کہ نہیں پیروی ہوگی یہ ہوا ہوگا وہ ہوا بہت سارا سوال ہوتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ بالکل نیم میڈیل کلاس سے آتے ہیں اور کیا آپ کہیں گے اپنے مطلب میرے درشکوں کو بابا درشن نیوز کو دیکھنے والے لوگوں کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا سندیز دیں ایجوکیشن کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہے وہ پڑھائی ہی ہے آج کے وقت میں آج کے وقت میں بینہ پڑھائی کے کچھ حاصل تو نہیں ہو سکتا یہ نیٹ کا ایکزام جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے خاص طور پر اس کا جو واسٹ سبجیکٹ ہے واسٹ سیلیبس ہے اور خاص طور پر جو کٹ آف رینج ہے لوگ جو ایکزام میں اپیئر ہو رہے ہیں اس میں جو چیز آپ کو سب سے اوپر اٹھاتی ہے یہ محنت ہی ہے پڑھائی ہی ہے اور کچھ نہیں کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے تو نیٹ کے ایکزام میں کسی طرح کی پیروی کام نہیں آ سکتی کتنے لوگ اس میں ایکزام میں بیٹھتے ہوئے ہیں اپلیکیشن چوبیس لاکھوں لوگوں نے بھرہ تھا اور اپیئر تیس لاکھ کچھ لوگ ہوئے تھے ریزلٹ کتنے لوگوں آتا ہے ریزلٹ میں تو مطلب دیڑ سو کے اوپر جو لوگ ہیں وہ سب کالیفائیڈ مانے جاتے ہیں لیکن اصل مانے میں جو کامپیٹیشن ہے وہ دو لاکھ لوگوں کے بیچ میں ہے اور وہ گورنمنٹ کالیج کے لیے پھر اپلائی کرتے ہیں اور پرائیوٹ کے لیے بھی تنزیل احمد کا کہنا ہے کہ یہ بڑا بھاسٹ ایکزام ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن جو پڑھے گا جو لوگ پڑھیں گے وہ ہی نکالیں گے اس میں کوئی پیروی نہیں چلتی ہے کیمرامین راجیش کمار کے ساتھ میں انام اللہ خان اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹوپ پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیے موسیقی موسیقی موسیقی